بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمیوں کی مکس دال کی ریسپی لے کر حاضر ہو گئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک سٹائل میں بنائی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لاز تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے سکپ نہیں کرنا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں دالیں دال مسور، دال ماش، دال مونگ اور دال چنہ لے لی ہیں میں نے پانچ پانچ ٹیبل سپون ان کے لینے ہیں اور ان کو گرم پانی میں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ایک پیشر میں نے رکھ لیا ہاف کپ اس میں گھی کا شامل کریں گے اب اس کو ملٹ ہونے دیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون سفید زیرہ شامل کریں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ تک اس کو روست کریں گے جب اس میں سے پیاری سی خشبو آنے لگ جائے گی تب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا پیاز لے کر اس کو بریک کٹ کر لیا آپ اس کو گھی میں شامل کریں گے آپ نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارپ براؤن کی طرف لے کر نہیں جائیں گے ساتھ ہی میں نے ٹو ٹی بل سپون ادرک اور لسن لے لیا اس کو شامل کر دیں گے وان ٹی سپون کٹی مرچ وان ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ٹو ٹی بل سپون خشب دھنیا وان ٹی بل سپون زیرہ پاوڈر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے تقریباً تین منٹ تک دو ٹو مرچے اس طرح سلائسیز میں کات کر شامل کریں گے تین مرچے ہیں بریک کٹی ہوئی ٹول مرچوں کو مکس کر لیں گے پانچ ٹی بل مش پون میں پانڈی کا ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے اب ہم پانچ سے چھ وقت تک بھون لیں گے جب تک ہمارے ٹو مرچے ہم گل نہیں جاتے تب تک ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہاف ٹی سپون کالی مش پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اور جو دال ہم نے بھی گوئی تھی اب دال کو ہم شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے دال کو مسالہ ہمارا تیار تھا اب ہم یہاں پر ایک کپ یکھنی کا پانی شامل کریں گے جس میں ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا ساتھ ہی دو کپ ہم نے پانی کے ایڈ کرنے ہیں پانی شامل کر کے ایک دو دفعہ چمچ کو ہلائیں گے ففٹین منٹس کے لئے پریشر کو بند کریں گے بسم اللہ الرحمن وحیم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چلیں جی اب پریشر کا کیپ اٹھا کر چیک کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے پہلے دال کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اب جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا ایک کپ میرے پاس چکن ہے جس کا میں نے ریشہ ریشہ کر لیا تھا وہ میں نے شامل کیا ہے چلیں جی اب ہم ترکہ تیار کرتے ہیں ترکہ تیار کرنے کے لئے ایک پین میں میں نے چار ٹیبل سپون گھی کے شامل کیے ہیں ون ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے اور ایک چھوٹا پیاز ہے جس کو میں نے بریک کٹ لیا اب اس کو ہم ہلکا ہلکا لائٹ براؤن کریں گے تین مرچے میں نے لے کر ان میں کٹ لگا لیا ساتھ ایک چٹکی میں نے دادری مرچ کی آئیڈ کی ہے دو میں نے دارچینی آئیڈ کی ہیں اب ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پیاز کو ہم نے بالکل لائٹ براؤن کرنا ہے جیسے ہم ترکا کا پیاز تیار کرتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے چلیں جی یہاں پر دال ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے باپس کی جنسیہ ختم ہو گئی ہے اب ہم دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گے اس سے دال کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اب ہم نے جو اپنا ترکا تیار کیا ہے وہ دال میں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس کے پر دھنیا گارنش کر دینا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو مکس دال کی ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ